بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں اب جس سیگمنٹ کی باری ہے آپ کو پتہ ہے اس کا سب سے زیادہ انتظار رہتا ہے میرے ان بچوں کو جو مجھ تک ایکسس نہیں کر پاتے اور اپنی انفرمیشن ہمیں بھیجتے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ میرا تو کام نہیں ہے ٹین پانچ نام مجھے پہنچا دیتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ ہر ہوروسکوپ کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور اس کا نام ہے آپ کے سوال ہمارے جواب یہ میرے لاؤنچ کے وہ پانچ مہمان ہیں جو مجھے اعزاز بخشتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے کہتی ہوتی ہوں میری حمد کی دعا کریں تاکہ میں ان کو بڑھا سکوں لیکن روز بروز اتنی مشکل ہو جاتی ہے ہوروسکوپ انڈ کرنے کے بعد جب میں اس سیگمنٹ پہ پہنچتی ہوں تو یہ میری لئے بہت ڈیفکلٹ بھی ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ سوال دیکھ کے بندہ دکھی بھی ہو جاتا ہے اور یہ آپ کی وہ انڈیویجول انفرمیشنز ہوتی ہیں یاد رکھئے جو ہوروسکوپ ہے وہ ایک جنرل انفرمیشن ہے یہ آپ کا پریسائز جواب آپ کو دیا جاتا ہے آپ کی ساری انفرمیشنز کو اس کے اندر ڈال کے لیپ ٹاپ میں میں نے آپ کو بارہا نظارہ دکھایا ہے کہ یہ ہے وہ آپ کا ذائچہ اس سائیکل کو میں نے پڑھنا ہے یہ وہ سائیکل ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم کچھ لکھا ہوا اس میں پڑھتے ہیں میں نے اس سرکل کو پڑھنا ہے آپ کے لیے کہ اس میں کیا جواب ہے آپ کے سوال کا تو میرے کام میں نہ کوئی چیٹنگ ہے نہ کوئی جھوٹ شامل ہے یہ تو میرے پہ آپ مکمل تسلی رکھ سکتے ہیں جی آج کی میری پہلی مہمان ہے وجیہ وجیہ پیدا ہوتی ہیں 18 آگست 1989 18 آگست 1989 2.30 پی ایم پہ اور شادی کب ہوگی اور شادی کی لائف کیسی گزرے گی تو وجیہ اس کے لیے میں آپ کا میریج ہاؤس کو پڑھوں گی ایک تو یہ کہ وجیہ اس شادی کو ذرا سا ڈیلے ہونا تھا اس نے تو اگر آپ کو دنیا نے تنگ کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ کیوں نہیں ویا ہندہ پیا کتھے مسئلہ پاس گیا حالانکہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جوڑوں کی شکل میں پیدا کیے گئے ہیں اور شادی کا دن بھی رب تالہ کے پاس بلکل سکرپٹ میں لکھا ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا تو وجیہ اس میں جو تھوڑا سا ڈیلے آیا یقین جانئے کہ اس میں آپ کی بھی بہت بہتری شامل تھی اب ڈیلے آپ کا میکسیمم یہاں سے ٹائم جو ہے وہ نکل چکا ہے گزر چکا ہے جہاں تک اگر میں ستارے کی لینگویج کو ریٹ کرتی ہونا وجیہ تو دو ہزار اکیس یا دو ہزار بائیس اس مسئلے کو فور شور سالف کر کے جائے گا ہوفیلی پیچھے آپ نے کوئی ڈیزاسٹر نہ آپ کی زندگی میں ہوا وہ وجیہ میری آپ کو ایک یہاں پہ مشورہ ہوگا کہ آپ نے ایسے لوگ بھی کنسیڈر کرنے ہیں جو ری میری کرنا چاہتے ہیں کسی کی ڈیورس اگر ہوئی بھی ہے یا کسی کا کوئی بیگج ہے تو اسے بھی اکنالج کیجے گا کنسیڈر ضرور کیجے گا وجیہ روبی کا سٹون آپ کے لیے گوٹ لک سٹون ہے سٹون کا طریقہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں پانچ مہمان بھی پہلے سے سننے کہ سٹون کا جو وزن ہے تین کیرٹ سے کم ہوا تو سٹون بے اثر ہو جائے گا اگر تین کیرٹ سے پتھر آپ نے کم لیا اسی طرح سیدھے ہاتھ میں پتھر اثر کرتا ہے یا پینڈٹ کی طرح گلے کے اندر پرندوں کو باجرہ چاول کھانا ڈالا کریں آپ کی دعائیں بھی قبول کروائیں گے یہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ ویسے ہی آپ کو ہے جو شادی میں ڈلے بھی آیا ہے تو ابھی لوگ آپ کو وجیہ کہتے ہوں گے کہ وجیہ اپنی عمر سے چھوٹی نظر آتی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب اچھا ہے میریچ میں صرف اس میں تاخیر جو ہے وہ آپ کی ڈیسٹینی میں نظر آتی تھی اب میں جاتی ہوں جی اپنی اگلے مہمان کی طرف اور میری اگلی مہمان ہے فاخرہ فاخرہ پیدا ہوئی تھرٹیت یعنی تیس ڈیسیمبر دو ہزار بیبی ہے فاخرہ بھی ٹو پی ایم پہ اور بڑا پیارا معصوم سوال ہے سٹیڈیز کا اس پہ مجھو بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ وجیہ آپ کا سٹیڈی ہاؤس کیونکہ اچھا ہے آپ کا کیریئر ہاؤس اچھا ہے تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ کبھی کبھی وقت رکاوت بن جاتے ہیں جیسے ٹوئنٹی نائنٹین اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں پرابلی ستاروں نے پڑھائی میں آپ کا ساتھ نہ دیا ہو لیکن دو ہزار اکیس میں ستارے آپ کا ساتھ دیں گے آپ سے پڑھا بھی جائے گا اب انشاءاللہ جیسی آپ اچھے جس وقت میں آپ اس سے بات کر رہی ہیں اس وقت تو آسمان پہ بالکل کلارٹی ہو گئی ہے تو سٹڈی کو آپ نے پہلی پریورٹی پہ رکھنا ہے فاخرہ کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری بچی کو کوئی گورنمنٹ لیول کی جاب ملے تو یہ بات یاد رکھئے گا کوئی ایسی ہی سٹڈی کو چوز کیجئے گا ہو سکتا سی ایس ایس کا ایکزیم تم پاس کر لو کوئی ایسا ایکزیم جس میں آپ کسی یونیفارم والی جاب میں چلی جائیں تو پلیز آپ نے اس کو ضرور آزمانہ ہے بلو سی فائر یا اکیق اگر آپ پہننا چاہیں تو آپ پہن سکتی ہیں اور جو ہے میری آپ کو خود پریفرنس ہے کہ مجھے ایسے پتہ نہیں کیوں فاخرہ فیل ہو رہا ہے کہ کوئی یونیفارم والا جو کیریئر آپ کا منتظر ہے آپ نے حمد نہیں ہارنی اور اس کوشش میں لگے رہنے اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے آج کے مہمان کی طرف تیسری میری مہمان ہے ردہ خالد ردہ خالد پیدا ہوتی ہے بارہ اکٹوبر نائنٹین نائنٹی فور نائن اے ایم پہ گجران والا میں ردہ خالد بارہ اکٹوبر نائنٹین نائنٹی فور صبح کے نو بجے ونسٹے کا دن گجران والا شادی اچھا جی شادی کا سمپل سوال ہے ردہ کیونکہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ لف سٹارز تو آپ کے بالکل ٹھیک ہیں لیکن میریج ہاؤس میں اگر کوئی رکاوٹ آپ کو پریشان کرتی ہے تو میں نے کہا آپ نے اپنی میریج کو بہت چرچا نہیں کرنا اگر آپ کو میاں سے پیار مل رہا اپنی لوگوں کو نہیں بتانا کیونکہ ایسے لگتے جیسے ایول آئی اور ایول انرجیز اس رشتے کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتی ہیں تو آپ نے بہت لوگوں میں چرچا نہیں کرنی اپنی شادی کے سکھوں کی یہ صرف ردہ آپ کو میری انسٹرکشن ہے آپ نے اپنا سٹون ایک آپ کا جو موافق سٹون ہے ایک ہے روبی دوسرا ہے آسٹریلیا نوپل ہدایت وہی ہے جو میں نے پیچھے دی پیلے یا اورنج رنگ کی میٹھی چیز صدقہ کیا کریں یا مچھلیاں پال بھی سکتی ہیں یا مچھلیوں کو کھانا پانی ڈال دیا کریں تو ردہ میریج میں صرف یہ ایک انسٹرکشن ہے شادی کے سکھوں کی چرچا نہیں کرنی جو ہے اس پہ اللہ کا شکر گزار بننا ہے لوگوں سے زیادہ آپ نے شیہر نہیں کرنا لف سٹارز اچھے ہیں لیکن میریج ہاؤس میں اس سے لگتا جیسے لوگوں کے جادو ٹونے بری نظریں اس کو کبھی ڈیمیج نہ کریں آپ نے ان چیزوں سے بہت پناہ مانگنی ہے ایول آئے اور ایول انرجی سے ہمارے مذہب میں سب طریقے بتائے گئے ہیں ورنہ میری ایک ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا جادو اور نظر اور حسد سے بچنے کے ٹوٹ کے جو تھی اور اس سے بھی آپ کو کوئی اس میں ہیلپ اگر ملے گی میں نے سٹون بھی آپ کو بتائے ہیں ردہ اپنا بہت خیال رکھئے گا صرف لوگ پرفائل ہو جائیے جو زندگی سکھ دے کیونکہ شاید آپ کے سکھ لوگوں سے حضم نہ ہو اگلے جی میں آگئی میرے اگلی جو کلائنٹ ہے وہ تو صاحب ہے ماجد اسحاق ماجد اسحاق پیدا ہوئے 9th of October یعنی کہ 9 October 1992 بی بی یہ بھی ابھی تو نام ذرا بڑا بڑا لگا ماجد اسحاق 9th October 1992 ونسٹے کا دن ٹائم نہیں لکھا بچے نے کریئر اور ہیلپ اچھا جی ماشاءاللہ جی ہیلتھ ہاؤس میں تو کوئی برا ستارہ نہیں ہے تو ہم آپ کے لئے بلکل نہیں ڈریں گے اور لیکن آپ کو جن چیزوں کی پرواہ کرنی چاہیے آپ کا بیک کے کے لیے آپ کو پانی زیادہ پینا چاہیے آپ کو اپنے دل کو زیادہ سینٹیمنٹس میں نہیں اُل جانا چاہیے اپنے پیروں کو تھوڑا سا مساج کر لیا کریں رات کو کوکونٹ آئل سے تاکہ اس سے بھی آپ کی پوری باڈی کو انرجی مل جائے کرے گی یا اگر کوئی خدمت کرنے کے لیے ہے تو آپ کروالیا کیجئے کریئر جہاں تک آتا ہے الحمدللہ ہو سکتا ہے کیونکہ پیسے والا ہاؤس اچھا ہے بڑھاپا اچھا ہے آپ کا ہو سکتا ہے زندگی آپ کو جو ہے ملک سے باہر سٹل کرا دے جو ہے ماجد اس کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دیکھتے رہا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہوئے آپ کو ملک سے باہر سٹل کرا دے تو الحمدللہ کیریئر بھی اچھا ہے ہیلتھ بھی آپ کی بلکل ٹھیک ہے اب اگلا جو نام ہے میرے پاس انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ان کا نام سیکرٹ رکھیں ان کا نام آر سے شروع ہوتا ہے جنڈر فیمیل ہے جو کہ میں ان کی بڑی شکر گزاروں میرا مسئلہ حل کر دیا گیارہ جولائے انیس سو ننانوے کو پیدا ہوتی ہیں چھوٹی ہیں گیارہ جولائے نائنٹین نائنٹین نائن بارہ بچ کے بیس منٹ دوپہر کے آپ پیدا ہوئیں اور آئیے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ مجھے اس صفحہ کمپلیٹ انفرمیشنز دے رہے ہیں ایسا ایسا آپ لوگ بھی ٹرینڈ ہو گئے ہیں تو سوال ان کا ہے محبت کی شادی یا گھر والوں کی مرضی سے ارے بیٹا اگر شادی نصیب میں لکھی ہے نا تو آر آپ جو ہیں وہ آپ آپ کے لف سٹارز اگر اچھے ہیں تو محبت وہاں سے بھی مل جائے گی یہ جو محبت ہے نا یہ بھی نصیب سے ملتی ہے تقدیر سے ملتی ہے یہ بھی ہماری کیا ہم فخر کریں کہ یہ ہمارا اپنا کمال ہے اچھا جی آر پہ میں آتی ہوں اور ان کے سوال ہیں پہلے میں دیکھوں گی آر کے لف سٹارز کیسے ہیں وان ٹو ٹری فور ان فائف لے جی ماشاءاللہ سالڈ لف سٹارز ہیں آپ بالکل لف میریج کرنے کا رزق لے سکتی ہیں اب ہم کیونکہ لف میریج کی لائن آپ کے ہاتھ میں پائی جاتی ہے لیکن اگر کسی سے محبت ہے تو ٹائم بھی اس وقت موافق ہے آپ رزق لے سکتی ہیں ان کا نام لینے کا یا اپنی کہانی کو پروسید کرنے کا کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر رشتے نے نبنا ہے میریج ہاؤس میں کوئی گڑبرد والا ستارہ موجود نہیں ہے تو آپ بالکل رزق لے سکتی ہیں ویسے بھی آپ کی جس سے بھی شادی ہوگی آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ان سے محبت بالکل ملتی بھی نظر آتی ہے بالکل آپ کی ٹینشن مت لیجئے اور اگر آپ سٹون پہننا چاہیں یا آسٹریلیا کا اوپل یا پیلے رنگ کا پکراج پہن سکتی ہیں سفید رنگ کی چیزیں کبھی کبھی صدقہ دے دیا کریں آپ کا صدقہ وہ بنتا ہے لائف کی سیکیورٹی نظر آتی ہے تو آپ رزق لے سکتی ہیں تو میرا خیال ہے گھر والوں کو منانے کی اس وقت میں کوشش کریں اگر کسی سے محبت ہے کیونکہ اس وقت میں مان جائیں گے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور اللہ پاک نے چاہا کیونکہ میں ہمیشہ سے بلیف کرتی ہوں کہ کبھی بھی آپ بہت ساری کہتے ہیں کبروں کے اوپر اپنی تاج محل نہیں کھڑے کر سکتے تو رضا مندی ماں باپ کے گھر والوں کی ضرور لینے کی کوشش کریں صورت علم نشرا سے مدد مانگیں روزانہ اس کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ اکیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ رستے آزان ہوتے جائیں گے اور منزل قریب اور واضح ہوتی جائے گی اس وقت اپنا سفید چیزوں کا صدقہ بھی دے سکتی ہیں انڈے چینی چاوے لاتا یا انڈے بھی خالی ٹیوزٹے کے دن یا سنڈے کے دن اپنا صدقہ آپ نکال سکتی ہیں اور آپ کے لئے تاکہ معاملات میں آگے آسانی رہے تو یہ تھا جی میرے پانچ مہمانوں کا احوال ایمانداری کے ساتھ جو پوچھا اس کو بھی کور کی ہے اور جو جاننا آپ کے لئے ضروری تھا وہ میں نے خود سے بتایا ہے تو اس چیز کے لئے کم سے کم مجھے اپریشیٹ بھی کر دیں اور میرے لئے دعا بھی کر دیا کریں کیونکہ جو ساتھ ضروری انفرمیشن ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہنچ جائے جیسے آر کو میں نے کہا ہے کہ آسٹریلیا کا اوپل بھی پہن سکتی ہیں اس کے ساتھ پیلے رنگ کا پکھراج بھی پہن سکتی ہیں سٹون کو کیسے پہننا ہے میں پھر جاتے جاتے آپ کو بتا دوں پتھر کا وزن تین کیرٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے اب میں نے دو پتھر پہنے ہوئے زمرد بھی اور پیلے رنگ کا پکھراج بھی اور یہ آلموسٹ فور فور کیرٹس کے ہیں تین کیرٹ سے کم ہوا وہ اثر نہیں کرے گا سیدھے ہاتھ کی جس مرضی انگلی میں پہن لیجئے کوئی باتھروم جاتے وہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے یا پینڈٹ کی طرح گلے میں پہن لیجئے تیسری کوئی صورت نہیں ہے اپنا بہت آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اور میرے پانچ مہمان اپنا سلسلہ جاری رکھیں کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے تو سچی بات ہے میرے لاؤنج میں جب آپ لوگ آتے ہیں میں نے کہنا صرف کپیسٹی کم ہے کہ میں پانچ مہمان انٹر کر سکتی ہوں کہ میں پانچ سے زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکوں لیکن ہمت نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا میرے ساتھ یہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا سامیہ خان کو دیجئے میرے ہی لاؤنج سے اجازت اگلے ہفتے اور مزید پانچ ناموں کے ساتھ پھر سے ہوگی آپ سے ایک نئی ملاقات تل دن اللہ حافظ اللہ نکے بان بائی بائی